اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور دا ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین گرامی پانچ ہزار سال پرانی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ترکی سے مل گئی اندر سے ایسا کیا نکلا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا سوال یہ بھی ہے کہ ترکی کے صدر عجب طیب اردگان نے اس کشتی کو دنیا سے چھپا کر کیوں رکھا آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو کشتی نو سے متعلق حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں خدا تعالیٰ کی ذات سے انکار رسولوں نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں اور جانی عذاب دیئے اور قرآن میں ہم مسلمانوں کو عبرت اور رانمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے خاندان کے افراد اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پر آٹھ افراد سوار تھے حضرت نو علیہ السلام آپ کی اہلیہ تین بیٹے اور بہوئے باقی مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھی نو علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے لہٰذا اسی لیے ایک عرصے سے سائنسدان حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھے غیر مسلم سائنسدان یہ سوال کرتے کہ اگر طوفان نو آیا اور حضرت نو علیہ السلام چند انسانوں اور دنیا کے تمام تر جانوروں کے جوڑے لے کر دیو ہیکل کشتی میں سوار ہوئے اور پانی کے بدترین عذاب سے بچ گئے تو آخر وہ کشتی کہاں گئے جن میں ان سب مخلوقات نے سفر کیا حالی میں چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نو علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر ریا ہے یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوئی حرارت پر ملی جس کی چوٹی کی بلندی بارہ ہزار فٹ ہے ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی تین منزلیں ہیں یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے گزشتہ دو سو برسوں سے ایک درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھی جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ جودی نامی پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی ناظرین گرامی چین کے ماہرین کی اس ریپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فرانزک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں وسوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نو علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99 فیصد یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نو علیہ السلام نے اٹھالیس سو سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی تین منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے بھی ہیں اور ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں عرب اخبارات نے بھی اس زمن میں سوالات اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ہے عرب اخبارات نے لکھا کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ بھی کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیایا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی وہ سائنسدانوں کو کوئی حرارت کی طرف لے جاتی ہے گزشتہ بیس برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوئی حرارت کا دورہ کیا ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت منفی ساتھ ڈگری ہوتا ہے اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت کی گئی ہیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے ریپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے ساٹھ مختلف مقامات سے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے تہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی طے میں دبی ہوئی ہے ناظرین گرامی چینی ماہرین ونگ چنگ نے بازابتہ ایک پریس کانفرنس منقد کر کے اپنی تحقیق سے دنیا کو آگاہ کیا کشتی کا معاینہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ پانچ میٹر اونچا ہے اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ اٹھالیس سو سال پرانی ہے کشتی میں کئی صندوق بھی ملے لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے ماہرین ایک مرتبہ پھر سے جدید آلات اور ایکسری مشینوں کے ذریعے کوئی حرارت کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالوں کا جواب بھی دے سکے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی دریافت کرنے کا دعویٰ نیا نہیں ہے دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے اراک کیا تھا لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی اس لیے اس نے اراک کے بازاروں میں مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائنس کے حصے میں یہ اشیاء آئی اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی بریٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ ارونک فینکل نے ان اشیاء کا معاینہ کیا ان اشیاء میں سے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فیرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک سٹیڈیم کے برابر تھی ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی چار ہزار برس پرانی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار برس پہلے کی ہے دوستو اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھو ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے عام طور پر مذہب اور خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قرار دیتے ہیں یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اس تختی پر یہ بھی لکھایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی بلکہ بیزوی یعنی انڈا نمار تھی اس زمانے میں دجلہ اور فیرات میں اسی طرح کی کشتیاں چلتی تھی کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ ہوت کی آیت نمبر چوالیس میں بتایا گیا کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہیں یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے مسلم تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ حرارت پر جا کر رکی تھی اور یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام تہتر مرتبہ آیا ہے ان کی عمر نو سو برس تھی نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے جب بہت واز اور نصیت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کا عذاب مانگا اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا دو سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی جس کی لمبائی تین سو گز اور چوڑائی پچاس گز جبکہ انچائی تیس گز تھی جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمیں اُبلنے لگیں ہر شے پانی میں غرق ہو گئی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی چھ ماہ آٹھ دن پانی پر تیارتی رہی اور دس محرم کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی کئی دن تک پانی اترتا رہا اس کے بعد جب خوشکی پیدا ہوئی تو حضرت نو علیہ السلام نے خسران شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا حضرت نو علیہ السلام طوفان کے بعد صرف ساٹھ برس زندہ رہے ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے جی تو دوستوں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان